بول نیوز ہیڈکوارٹر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں سونیا شیخ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشہ ساجد ہرلائنس آپ نے جانی عام خبروں میں بات ہوگی تمام جماعتیں قابل احترام پاک فوج کا پختہ عظم مل ٹھیک کرنے کا فارمولا کیا کتنے اسطیفے تیار کڑاچی میں بادل برسنے کو تیار خطرے کی گھنٹی بج گئی اور رو بیٹا رو زور سے رو بولیجن کا آغاز کریں گے اور آغاز پر آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کے لیے فوانچ پاکستان کی تائیوناتی وفاق کرتی ہے الیکشن سیکیورٹی سے متعلق زمینی حقائق پر مبنی ریپورٹ وزارت دفاع سپریم کورچ اور الیکشن کمیشن میں جمع کر آ چکی ہے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کانفرنس ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی اس پی آر نے واسع طور پر کہا کہ پاک فوج قومی فوج ہے تمام سیاستدار اور سیاستی جماعتیں قابل احترام ہے کسی خاص جماعت سوچ یا نصریہ کی حامی نہیں کسی بھی ملک میں فوج کی جانب سے کسی ایک سیاستی یا مذہبی گروہ کے خلاف کاروائی کا نتیجہ انتشار ہی نکلتا ہے پچھلے سال آرمی چیف نے نیول ایکیٹمی میں گفتگو کے دوران کہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز اتفاق کے رائے پیدا کریں چیف جسٹس کے ساتھ باتچیت پر کہا کہ چیف جسٹس سے باتچیت اوپن ہوتی تو اوپن ہی کی جاتی باتچیت صرف چیف جسٹس اور ادارے کے درمیان ہوئی ہے پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج دونوں ہیں افواج پاکستان کسی خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کریں کسی بھی ملک میں اگر اس کی فوج کو کسی ایک خاص سیاسی سوچ کسی خاص مذہب کسی خاص نظریے کی حمایت یا سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس ملک میں صرف انتشاری پھیل ہے افواج پاکستان اور قوم اور ملک کی یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے گا ہر شخص اپنی ایک رائے کا تجزیہ کا اسے حق رکھتا ہے چیف اپارمی سٹاف جنہ عاصم انیر اس بات کا آدھا کرتے ہیں اصل طاقت کا جو مہور ہے اور جو مرکز ہے وہ عوام پاکستان ہے افواج پاکستان کا جو قانون قبرین ہے جو ہماری ٹریننگ ہے جو ہمارا ڈسپلن ہے کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیہ کا ترکی با ترکی جواب دیں عوام بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی افواج لاحاصل بحث میں پڑ جائیں ہم تعمیری تنقید کو اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے افواج پاکستان کی جو تائناتی ہوتی ہے ان ایڈ اور سیول وہ آرٹیکل 245 آئین کے اتحت فیڈل گورنمنٹ کرتی ہے ہمارا جو اس سلسلے میں انپوٹ ہے وہ انپوٹ جونسہ ہے وہ وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا انپوٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو باتچیت ہوئی ہے وہ باتچیت جونسی ہے وہ اگر وہ اوپن باتچیت ہونی ہوتی اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں آئیروز ان کے بارے میں آئیروز بے بنیاد بغیر کسی جواز کے صبح اور شام چہرے اور بغیر چہرے کے نامی اور بے نامی ایکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پاپیگنڈا جاری ہے آج شہر حمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لا زوال قربانیوں کے بدولت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نو گو ایریا نہیں ہے ہم ہر چیلنج پر کابو پالیں گے اور وطن عزیز کو مستقم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے پاک فاجد پختہ عظم کا حصار کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اس وقت کی حکومت کا فیصلہ تھا فاجد پاکستان کی دہشتگردوں خلاف اسکری سوچ ہے ملک میں دہشتگردی کے واقعات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ روہ سار مجبوری طور پر چھوٹے بڑے دہشتگردی کے چاس سو چھتیز واقعات رونوما ہوئے جن میں سے دو سو پچیانوے افراش رہی جبکہ پانسو اکس زفن میں روہ برس ایک سو سیتیز جوان اور افسران نے جامع شہادت نوش کیا آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لا زوال قربانیوں کی بدولت There is no no go area in پاکستان پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے ہم مکمل طور پر فوکسٹ ہیں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشتگردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے روان سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشتگردی کے چار سو چھتیس واقعات رونما ہوئے جن میں دو سو پرانوے افراد شہید جبکہ پانسو اکیس زخمی ہوئے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آٹھ ہزار دو سو انتر چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے ہیں روان سال آپریشنز کے دوران ایک سو سنتیس آفیسرز اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ ایک سو سترہ آفیسرز اور جوان زخمی ہوئے جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں ملوش ٹیرریسٹ، پلینرز اور فسیلیٹیٹرز کو بھی بے نکاب اور گرفتار کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ اس وقت ہوں گے امت پاکستان کا فیصلہ تھا اس کا وہ برملہ اظہار بھی کر چکی ہے افاج پاکستان اور دہشتگردوں کا جو تعلق ہے وہ کائنیٹک آپریشنز کا ہے وہ اسکری تعلق ہے ان دہشتگردوں کا ریاست پاکستان خوشحال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دو دہائیوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دہشتگردی کی جنگ کا بہہسیت قوم شکجا ہو کر بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہی ہے ہمارا یہ سفر قربانیوں اور لازوال حوصلوں کی ایک شاندار مثال ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کے فریعت کا کامیاب نتعملی اور قومی اتحاد سے بھرپور سامنا کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے دائمی خاتمے تک یہ جد و جہد چاری رہی بھارتی قیادت کی گیدر بھبکیاں پاکستان پر دراندازک الزامات سیاسی ایجنڈ رہے ہیں بھارت کی تمام شرنگیزیوں سے نبرت آسماء ہونے کے لیے ہمہ وقت سیار ہیں ضرورت پڑی تو جنگ کو دشمن کی سرحد کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا میجر جرنل احمد شریف چوہدری نے بتایا کہ روہ سال بھارت نے چھپن مرتبہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورسیاں کی ہیں پاک فوج نے بھارت کے چھے جاسوس کواج کوپریٹرز بھی مار گرائے ساری توجہ داخلی سرحدی سیکیورٹی یقینی بنانے پر مرکوز ہے سی پیک سیکیورٹی کے بارے میں چین مکمل طور پر مطمئن ہے چین سے پروکیورمنٹ کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک جاری عمل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف کے دورہ چین کے وضاحت کر دی میجر جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے سی پیک کے علاوہ دیگر منصوبوں کے بارے میں سیکیورٹی کے حوالے سے ایپ ایکس کمیٹی تشکیل دی ہے چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے پروچستان میں سی پیک پر کام کی رفتار ادمیدان بخش ہے چینہ کے دورے کی چینہ کا سوال ہے اس کی جو زیادت ہیں اور ڈیٹیلز میں ہم یہاں پہ جائے بغیر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑے روایتی دیرینہ اور بڑے پروفیشنل تعلقات ہیں اور اس کی آئی تنک کے ڈیٹیلز میں جانے کی ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہ پرکورمنٹ ڈیٹیلز کے اندر جانے کی اس کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک جاری اور ساری عمل ہے جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا چینہ اور پاکستان تاریخی تعلقات ہیں پاکستان آرمی کے اور پیپل لیپریشن آرمی کے بڑے دیرینہ بڑے اہم اور پشاورانہ تعلقات ہیں اور اسی سسلے میں ایجے آرمی چیف کا دورہ جونس ہے اس طرح ہم نے سٹیٹمنٹ رائیس پری کا پور دی بائیلیٹرین انہاسمنٹ آف دی بائیلیٹرین میچنل ریلیشنشپز یہ کیا گیا پلوچستان میں ملک دشمن اناثر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبتاز کرنے کی تمام مضمون کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہیں سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے پیش بہا قربانیاں دے کر شکینی بنا رہے ہیں افسوسنا خبر شامل کریں کراچی سے پیکنک منانے کھینجر جھیل جانے والوں کی گاڑی ہاتھ سے کا شکار ہو گئی ہاتھ سے کے نتیجے میں نوہ افران جنابہ حق ہو گئے پولیس کے مطابق چھٹھا میں چلیا کی مقام پر ٹریک اور وین میں ٹکر ہوئی ریسکیو ذرائے کے مطابق کذافی ٹاؤن کراچی کے رہائشی وین میں سوار تھے اور چلیا کی مقام پر مخالف سمجھ سے آنے والے ٹریک نے ان کی وین کو رون ڈالا جس کے نتیجے میں آج افران موقع پر ہی جان بہا حق ہو گئے جبکہ ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں ہی چل بسا آپ سے تھوڑے در پہلے ٹھٹا کی چلیا پل کے مقام پر جو ہونے والا حادثہ ہے ٹرافک حادثے میں نوہ افراج جو جان بہا حق ہو ہیں ان کا تعلق کراچی کے علاقے لانڈی مزا کذافی ٹاؤن مزفر ٹاؤن اس کے علاوہ اسکری ٹاؤن سے بتایا جاتا ہے اس وقت ان کے محلے دار جو یہاں پر ایدی سردخانے سراب گوڑ یہاں پر پہنچ چکے ہیں جبکہ ایدیو کام یہی کہنا ہے کہ باڈیز کو ٹھٹا سے کراچی منتقل کیا جارہا وہ راستے میں آپ سے تھوڑے درے بعد وہ باڈیز یہاں پر کراچی کے سردخانے پہنچیں گے یہاں پر اس وقت ان کے محلے دار جہاں باق ہونے والا افراد ان کے محلے دار میں موجود ہیں اس سے مزید معلوم کرتا ہے ہاثسہ کسیم ہاثسہ کسیم بھائی یہ بتائیں کہ ہاثسہ کیا ہوا ہے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں کیا ہے ان کے ذرے ان لوگوں کے والے بتائیں کہ کون کو ان لوگ کے دوست یار رہے ہیں آپس میں یہ رشتدار ہیں کون ہے یہ آپس میں سارے دوست یار ہیں اور یہ گلشن ایسکری کذافی ٹاؤن اور زفر ٹاؤن کے رہنے والے ہیں یہاں پر جو وہاں کے منتقل کانسلر ہے وہ بھی یہاں پر موجودوں سے مزید معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو جہاں باق ہونے والے افراد ان کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ بتائیں کہ سوال سے کون لوگ تھے سارے ماشاءاللہ کمپنیوں میں کوئی کام کرتے تھے گلیمت میں یعنی آگے پیچھے کمپنیوں میں سارے ماشاءاللہ کام والے لڑکے تھے کوئی جس کی گاڑی لے گئے وہ سزوکی چلا تھے آئل 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 گھٹھا کرتے اس کا کام عبداللہ جو ہے دو عبداللہ ہیں اس میں اور کیسر گلیمت کمپنی میں وہ کزن ہے ہمارا اس پر جو ایک جو عبداللہ کے حوالے سے بتائے گے وہ کچھ دنوں پہلے ہی سعودی رفع سے کراچی آئے تھے آہا دوسرا جو جس کی سزوکی ہے وہ نہیں دوسرا عبداللہ جو ہے وہ آگئی کچھ دن پہلے ہی کچھ مہینے منت پہلے ہی وہاں سے آیا ہے دبائی سے آیا ہے جی جی اس کا والد صاحب انتقال کر گئے خیال محمد اس کے والد صاحب کا نام ہے وہ پہلے انتقال کر گئے تھے جی بلکل اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ جو تمام دوست واپس میں دوست یہاں سے پیکٹنگ بنانے کے لیے تھٹا جا رہے تھے کہ راستے میں کھڑا جو ٹرک تھا اس پر جا کے یہ گاڑی تیز رفتاری کے بعد بے کابو ہو گئے اس پر لگی ہے جس کے نو افراد کی جو حلاکت واقع ہوئی اس میں چھناکت ہو چکی ہے ایدی اکام کا یہ کہنا ہے کہ تین افراد کی تحال شناخت نہیں ہو سکی تمام افراد کی باڈیز ہیں وہ کراچی ایدیس اہم منتقل کی جاری ہیں ٹھیک ہے سالک شاہ بہت شکریہ آپ کا ہم آئی تو آس سے ایک سال بات انشاءاللہ مل دلدل سے نکل جائے گا عمران خان نے بڑی پیش کوئی کر دی باکستان تحرک انصاف کی یومیں تحصیص پر خطاب میں کہا کہ عوام کے منڈیٹ سے آنے کے بعد انصاف پر نظام ٹھیک کریں گے یہ یقین ہے کہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور قانون کی حکمرانی ہوگی کپتان نے ملک و معاشی بدحالی کی دلدل سے نکالنے کا فارمولا بھی بتا دیا کہا کہ جب انصاف کی حکمرانی آئے گی تو بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی ہماری تئیس کروڑ آبادی ہے دنیا سے سارے سرمایہ کار آئیں گے جو میں تریک انصاف لے نظام انصاف پر سوال اٹھا دیا کہا مجھ پر حملہ ہوتا ہے میں اپنی ایف آئی آر تک درج نہیں کرا سکتا قاتل آنہ حملے کی تیگے گات کو ثبوت آس کیا گیا کیونکہ مجرم پکڑے جانے تھے آج سے ایک سال کے بعد انشاءاللہ ہمارا ملک دلدل سے نکل گیا ہوگا میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ملک ٹھیک کر سکتا ہے آپ سوائے تحریک انصاف کے کوئی نہیں کر سکتا جب انشاءاللہ الیکشن میں جیت کے ایک منڈیٹ سے عوام کے آئیں گے اس ملک کا انصاف کا نظام سب سے پہلے ٹھیک کریں گے ہمارا تئیس کورڈ کا عبادی ہے تئیس کورڈ کی عبادی کا مدد دنیا سے سالہ سرمایہ کار آئے گا پاکستان میں انڈیسٹ کرتے ہیں تو جب ایک ایکس پرائن ملسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سرپراہ اگر اس کو انصاف بھی ملتا تو کہاں بجارے کسان کہاں بجارے مزدور ان لوگوں کیا انصاف ملنا ہے اگر وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا حق ہے جب وہ جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا انہوں نے سیبوٹاج کر دیا انویسٹیگیشن میرے اوپر ایک سو پینتالیس کیسز کر چکے ہیں چالیس دیشن کر دی کے کیس کر چکے ہیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی وہ کہہ مہربانی کرے پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے